بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو ٹچ کی جنب سے میں ہوں جی ام ساغت ای وی ایس ویڈیو اڈیٹر کمپلیٹ کورس ان اردو کلاس نمبر سکس ہے پچھلی کلاس میں ہم نے فوٹو شائن کو یوز کرتے ہوئے اپنی پچھر کو خوبصورت بنانا سیکھا تھا فوٹو شائن میں دراصل پی این جی فریم یوز ہوتے ہیں لیکن فوٹو شائن میں جو فریم چندک ہی خوبصورت ہوتے ہیں اس کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم بغیر فوٹو شائن کے کس طرح سے خوبصورت پی این جی فریم میں اپنی تصویر لگا سکتے ہیں تو اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آپ کو پی این جی فریم ملیں گے کہاں سے سمپل سا طریقہ گوگل میں ٹائپ کریں پی این جی فریم تو آپ کو بہت سارے پی این جی فریم مل جائیں گے جو آپ کو پسند ہو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں نہیں تو یہ میرے پاس پی این جی فریم کی کلیکشن ہے اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا ہمیں دیکھیں خوبصورت فریم ہے بہت سارے فریم ہے جو آپ کو مل جائیں گے اس ویڈیو کے لنک میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان پی این جی فریم میں پیچر کو اڈجیسٹ کیسے کریں گے اس کے لئے آپ کے پاس فوٹو شاپ ہونا چاہیے اس کے بعد جس فریم میں آپ اپنی تصویر کو اڈجیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس فریم کو اڈاؤ فوٹو شاپ میں اپن کر لیں جیسے میں اس فریم میں اپنی تصویر کو لگانا چاہتا ہوں تو اس فریم کو میں نے اڈاؤ فوٹو شاپ میں اپن کر لیا ہے اب جو میں نے ایمج اس میں لگانی ہے میں اس کو لے آتا ہوں اڈاؤ فوٹو شاپ میں اب آپ نے کرنا کیا ہے جو ایمج آپ نے لگانی ہے آپ نے اس ایمج کو اٹھا کے اس پر پی اینجی فریم پہ رکھ دینا ہے اور یہاں پہ لیئر بنی ہوئی ہے اب یہ ایمج پی اینجی فریم کے اوپر والی لیئر ہے ہم ایمج کو سلیکٹ کریں گے اور پی اینجی فریم کے نیچے رکھ دیں گے تو ہماری ایمج پی اینجی فریم کے نیچے چلی گئی ہے اب ہم ایمج کو اڈجیسٹ کر دیں گے پی اینجی فریم میں کنٹرول ٹی کی مدد سے میں نے اس کو سیلیکٹ گیا جی دوستو ہماری ایمیج پینج فریم میں ایڈجسٹ ہو گئی ہے اب اس کو ہم سیف کر دیں گے جی ہماری پچر سیف ہو گیا اب ہم ایک اور فریم لیتے ہیں یہ بہلا اس میں ہم ایمیج کو ارجس کرتے ہیں میں دو الگ ایمیج اوڈاب میں اپن کر لیتا ہوں پہلی ویالی ایمیج کو اٹھایا پینج فریم میں پیش کر دیا اب جسے پینج فریم کے نیچے لے آیا کنٹرول مائنس سے میں نے پینج فریم کو سوٹا کیا کنٹرول ٹی سے ایمیج کو سیلیکٹ کیا اور یہاں سے آپ اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اب اسی طرح میں اس ایمیج کو بھی اس میں ایمیج کروں گا کنٹرول ٹی سے میں نے اس ایمیج کو بڑھا کیا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ بھی پینج فریم میں ایمیج لگ چکی ہے اب میں اس کو سیو کر دیتا ہوں تو یہ ہماری ایمیج اب پینج فریم میں لگ گئی ہے اور ایمیج خوبصورت دکھائی دے رہی ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ وہاں سے پینج فریم کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اڈاؤپ فوٹو شاپ میں ان پینج کو اپن کر کے اپنی تصویر کو ایجسٹمنٹ کر لیں نیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ